بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سترہ اپریل کا آغاز ہو گیا ہے بدھ کے دن کا بات کریں گے کل سولہ اپریل کی کچھ ڈیویلپمنٹس کے بارے میں اور یہ ڈیویلپمنٹس کیوں ہوئی ہیں ایک ہی دن چار بڑی ڈیویلپمنٹس کیسے ہو گئی اور تحریک انصاف جو زیر اطاب ہے اس کو ایک دن میں چار اتنے بڑے ریلیف کیسے مل گئے اس پہ بات کریں گے بیگرونڈ یہ ہے کہ میاں محمد نوازشریف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا عید کے تیسرے دن کا عید کے تیسرے دن کا جو ان کا بیان سامنے آیا اس ایک بیان کے جواب میں چار سیٹوں کا جھٹکہ دیا گیا ہے میاں نوازشریف کو اور نونلی کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور آپ کی ہر بدتمیزی آپ کی ہر بدتہذیبی کو برداشت کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے دنیا نیوز کے پروگرام میں بھی بیٹھتے ہیں بیشتر سعاد رسول صاحب اور عدیل بڑائی صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں دنیا نیوز پر اور یہ دنیا نے اس کے بیورو چیف پی ہیں لاہور کے حسن رزا صاحب نے یہ رپورٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نوازشریف کو کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بندی ہوئی ہے اور ہم تو نوزل ہیں یعنی نون سے وہ پہلے مسلم لیگ نون ہوتی تھی نا نواز لیگ اب نون سے نوزل مسلم لیگ نون نوزل یعنی وہ کہہ رہے ہیں نوازشریف کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت بندی ہوئی ہے ہم تو نوزل ہیں مجھے بتایا گیا اور پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سب بندوباست ہو چکا تھا اور پتہ چل گیا تھا کہ میں وزیراعظم نہیں ہوں ایک سوال کے جواب میں نوازشریف نے کہا کہ میں کیا لے کر عمام سے ملوں کون سی کر کر دی گیا ہے مہنگائی اور بیجلی گیس کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے شباست شریف کو ٹاسک دے دیا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو نون لی کے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نوازشریف نے یہ باتیں گزشتہ چند روز میں سینئر صحافیوں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتوں میں کی ہیں محتبر ذرائع کے مطابق نوازشریف نے کہا کہ حکومت کو ٹاسک دے دیا ہے خصوصی شباست شریف کو ٹاسک دیا کہ مہنگائی کام کرنے اور بیجلی گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کریں اگر ان پر کام نہ کیا تو سخت ڈی ایکشن آئے گا انہوں نے کہا کہ بیجلی گیس اور مہنگائی کام نہ ہوئی تو ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں ذرائع کے مطابق نوازشریف سے سوال کیا گیا کہ آپ اس بار رمضان میں سعودی عرب کیوں نہیں گئے لیکن میں نے جانے سے انکار کیا نوازشریف نے کہا کہ نولک عوامی بڑی سیاسی جماعت ہے انشاءاللہ قدم جمائیں گے نوازشریف سے سوال کیا گیا کہ عوام کے سامنے کیوں نہیں نکلتے آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کر رہے جس پر جواب دیا کہ کیا لے کر عوام کے سامنے نکلتے کیا ابھی بھی کچھ رہ گیا ہے نوازشریف سے حکومت کے بارے میں سوال ہوا تو نوازشریف کا کہنا تھا کہ یہ بندی ہوئی حکومت ہے اور ہم نوزل ہیں بہت مسائل ہیں حکومت کے پاس چیلنجز ہی چیلنجز ہیں ذراعہ کا کہنا ہے کہ نوازشریف سے سوال کیا گیا کہ شاید کا کنباسی کا آپ سے بہت اچھا تعلق تھا ابھی بھی اگر آپ ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے جس پر نوازشریف نے کہا کہ یہ بات درست ہے اور نوازشریف نے اس فیرست میں شاید کا کنباسی کا نام لکھوا دیا ہے جن میں مری میں جا کر ملاقاتیں کرنی ہیں ذراعہ کا کہنا ہے کہ نوازشریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پارٹی کو منظم کرنے کے لیے خود میدان میں نکلیں گے جس کے لیے وہ مارڈل ٹاؤن نونلی کے دفتر میں دیرے لگائیں گے یہ تھی حسن رضا صاحب کی خبر پھر سلمان غنی صاحب کا ایک تجزیہ تھا وہ کہتے ہیں کہ قومی سیاست میں نوازشریف کا سیاسی کردار اب بھی زیرے بیعث ہے سیاسی مخالفین ان کی خاموشی کو کسی خاص حکمت عملی اور دباؤ کا شاکستانہ قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب ان کے حامی اور خصوصاً حکومتوں میں نونلی کی قیادت آج بھی انہیں اپنا سیاسی اور حکومتی طاقت کا محور قرار دیتی نظر آ رہی ہے اور خصوصاً ان کے بھائی وزیراعظم شباشریف کی کوئی ایسی تقریب میں شرکت نظر نہیں آتی جس میں وہ نوازشریف کے سیاسی عدوار میں ان کے کردار اور حکومتی کارکردی کا ذکر نہ کرتے ہوں لہٰذا اس عمر کا تیزیہ ضروری ہے کہ نوازشریف واقعیتاً سیاسی محاذ پر پسپائی اختیار کر چکے ہیں پارٹی رہنماؤں اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ ملنے سے گریز کرنے دوزار سترہ میں عدالتی نائلی کیسے ممکن بنی نوازشریف حصو بھولانے کو تیار نہیں اور آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کے آزادانہ کردار کے لیے ضروری ہے کہ صرف چھے جس کے مکتوب کو بنیاد بنا کر فل کورٹ تشکیل دے کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچنا چاہیے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی عدلیہ اپنی سماعت میں دوزار سترہ میں ان کی نائلی اور اس کے لیے ہونے والی پلاننگ کا بھی نوٹس لے جو اب کھل کر سامنے آ چکی ہے جس کے لیے اسلام آزئی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بیان کا جواز بنایا جا سکتا ہے جنہوں نے وقت سے پہلے آشکار کر دیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے کے لیے جنرل فیض امید نے رابطہ کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس حوالے سے اپنی تیاریوں کے بارے میں بتایا یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اپنے وقلہ سے مشاورت کر رہے ہیں کہ عدالت عزمہ میں چھے ججز کے مکتوب کے حوالے سے بننے والے مینچ میں فریق بنا جائے وہ آج کی صورتحال میں مایوس نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بنیادی فیصلہ کر لیا جائے تو سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں اور ان میں متاخلت کا عمل ختم ہونا چاہیے بدقسمتی سے ایک دوسرے کے کام میں متاخلت کی عمل نے ملک میں استقام نہیں آنے دیا اب آپ کچھ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں پہلا نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ بندی ہوئی حکومت ہے یہ ایک انٹرولڈ حکومت ہے یعنی نواز شریف انڈریکٹلی اشارتان کہہ رہے ہیں کہ سارے کچھ تو فوج کے ہاتھ میں ہم تو نوزل ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پھر نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جسٹس شاکردزی چھے ججز کے معاملے کے خط کی تحقیقات ہونی چاہیے اور شاکردزی صدیقی نے جو الزام لگایا تھا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور فیض حمید سب کی بات کرنے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ویلوگ کیا تھا کل جس میں میں نے آپ کو اتایا تھا کہ نواز شریف جو ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے ججز کے جو لیٹر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اس بات کو انڈورز کر رہے ہیں کہ چھے ججز جو انکشافات کرنے ہیں وہ درست کرنے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ مداخلت ہے عدلیہ میں اور اس لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ان ججز نے جن ناموں کا ذکر کیا وہ سب کے سب حاضر سرویس لوگ ہیں اچھا اب نواز شریف حاضر سرویس اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو انڈریکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں پھر نواز شریف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے پھر رانہ سناللہ وغیرہ اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی فیصل وارڈا اور ارنگزیب صاحب یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں پھر رانہ سناللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی کی مہربانی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیراعظم بنا تو وزیراعظم بنا دیا جاتا پھر رانہ سناللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محسن نکوی ہوں یا اور ارنگزیب صاحب ہوں یہ موجودہ حکومت کے بقاہ کی ایک وہ ہیں بقاہ کے لئے ضروری ہیں کہ ان کو وزیر بنایا ہے تو اسی لئے حکومت کی بقاہ ہے پھر رانہ سناللہ مسلسل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ ہمیں صادق سریعت نہیں ملی ہم اس لئے جواب دے نہیں عوام کو کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہی نہیں کر سکتے رانہ سناللہ بار بار کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ حکومت کامیاب ہوتی ہے بھی نہیں ہوتی بس ایک کوشش ہے جو کی جا سکتی ہے اگر نواشی بھی ذریعظم ہوتے پھر ہم ذمہ دار تھے ساری چیزیں گے فران صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے پتہ چالے گا کہ نواشی کو نہیں بنایا جائے گا اور یہ کس نے فیصلہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تو اس سارے کے دوران یہ جب بیان آئے تو آگے اس بیان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس میں اگر کوئی امپورٹنٹسیز ہے تو ورنہ اس کو نہیں جو ہے وہ پڑھتے اس میں بارہل نواشی بھی جو ہے وہ مین جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے عدلیہ میں کردار کی حوالے سے اب ایک طرف تو جیسے ماری مہمن صاحبہ نے بہت اچھا سوال کیا جویل لطیب صاحب سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں فریق بنیں گے لیکن آپ کی وفاقی حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ججے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پھر اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ فیض عمید صاحب کو کلینچٹ دے دی جو کمیشن بنایا کازی فائز عیسی صاحب نے اور شباش شیف نے مل کے بنایا اس نے فائز عیسی صاحب کو کلینچٹ دے دی اور نولی کی پنجاب حکومت کو شباش شیف کو چارشٹ کر دیا اس پہ خیر الیک سے بات کریں گے اب جب نواز شریف نے یہ بیان دیا جس میں نواز شریف بازے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نواز شریف جو ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو حاضر سرویس لوگ ہیں ان کو بھی ایک طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں اس دوران سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ جاویل عطیف صاحب نے بہت بڑا ایک حملہ کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ پر اور وہ کیا کیا انہوں نے وہ بعد میں آتے ہیں لیکن جب نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا کہ میں جا رہا ہوں سپرنگ کورٹ جیسے میمو گیٹ پر کوٹ پہن کے گیا تھا جا رہا ہوں سپرنگ کورٹ تحقیقات کے کروائی جائیں اس پہ اس کا جواب کیا ملا مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون کو جواب آپ کو بتا ہے کہ پھر ادارہ فوراں دیتا ہے ادارہ نے جواب یہ دیا کہ ہائی کورٹ نے تین دو پی ٹی آئی کے ایمین ایس کو بحال کر دیا جن کی سیٹیں ریکاون کے نام پہ الیکشن کمیشن کے ذریعے چھنی گئی تھی عدالتیں سولدکار تھی پہلے عدالتیں سولدکار تھی اب عدالتوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو درست طور پر بحال کر دیا این اے ایٹی بان سے پی ٹی آئی کے بلال اجازت سب گجنوالے سے بحال ہو گئے این اے وان فور این ایک سو چون یا یہ پتہ نہیں یہ ہلکہ کنفرم مجھے نہیں کون سا ہے لودنہ سے رانہ فراز نون صاحب یہ بحال ہو گئے اور پی پی ایک سو تیتی سے جو پی ایم ایلین کے ایم پی ہیں ان کا نوٹفکیشن جو ہے وہ موطل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو ظہور قریشی صاحب ہیں ان کا نوٹفکیشن موطل کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹفکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بحال کر دیا ہے کیونکہ یہ ازاد جیتے تھے ازاد جیت کے اور یہ پی ٹی ای میں چلے گئے تھے لیکن جیسے پی ٹی ای میں گئے تو الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹفکیشن جو ہے وہ سولہ فروری کو واپس لے لیا تھا اب الیکشن کمیشن نے آج جو ہے دو ماہ بعد ان کا نوٹفکیشن جو ہے وہ دوبارہ جاری کر کے اور یہ سیڈ بھی پی ٹی ای کو دے دی ہے یہ کیا حسین اتفاق ہے یہ اتنی سادہ بات ہے کہ ایک دن میں پی ٹی ای کو تین ای میں ای کی نشستیں واپس مل جانا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا وہ عدالتیں جو پی ٹی ای کو انصاف دینے کو تیار نہیں ہیں ویسے تو ایمیران ریاض خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ساری سٹی ای میں ڈیٹ پی ٹی ای کا واپس ملنا چاہیے لیکن وہ ظاہر ہے اس پہ چیزیں ابھی آگے بڑھیں گی تو پتہ چلے گا لیکن ایک دن میں تین ای میں ایس واپس ملنا یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ انیکسپیکٹڈ ہے یہ انیکسپیکٹڈ ہے یہ انیکسپیکٹڈ تھا کہ ایک دن میں تین ای میں اے واپس مل جانا اور ایک ایم پی اے کا نوٹفکیشن نونلی کے کا موطل ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ نواشنیف کے عید کے تیسرے دن کے بیان پر چار سیٹوں کا جھٹکہ دیا گیا نونلی کو اور پیغام دیا گیا کہ شٹ اپ مو بند رکھیں اپنی بقواس بند رکھیں اگر آپ یہ بقواس بازی کریں گے تو پھر تاش کے پتوں کی طرف بکھر جائے گی آپ کی یہ حکومت آپ کے یہ سیٹیں پھر میاں نواشنیف صاحب معاملہ بھی ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے یاسمی راشیس صاحب نے چیلنج کیا ہوئے